اہلِ عرب کا جو ملاد کا انداز ہے نا وہ بڑا ایک مقصوص انداز ہے اہلِ عرب کا یہ طریقہ رہا ہے اور آج بھی ہے کہ ان کے ہاں جو ملاد کا انداز ہے نا وہ بڑا ایک مقصوص انداز ہے یعنی ہمارے ہاں تو یوں ہیں کہ نات کو آتے ہیں تقریر ہوتی ہے یہ ایک انداز ہے اور اس تقریر میں پیارے آقا علیہ السلام کے اصاف پیان ہوتے ہیں لیکن اہلِ عرب کے ہاں جو ملاد پڑھی جاتی ہے یا ملاد کی محفل منعقد ہوتی ہیں اس میں بطور خاص ایک چیز ایسی ہے جو نہیں چھوڑتی پیارے آقا علیہ السلام کا جب آپ کی ولادت ہوئی اس ولادت کے وقت کیا کیا واقعات ظہور پذیر ہوئے آسمان سے کیا نور نازل ہوا کیا موزے اس وقت ظاہر ہوئے اس وقت خوشک سالی دور کر دی گئی کہت دور کر دیا گیا اس وقت تمام کے تمام عورتوں کے ہاں لڑکے پیدا ہوئے اور جو بھی برقات کا ظہور ہوا وہ ان برقات کو بیان کرتے ہیں یہ بیان کرنے کی بھی مختلف انداز ہیں عام طور پر تو مولد برزنجی جو ہے ایک مشہور بزر گزرے ہیں انہوں نے منظوم ایک ملاد نامہ لکھا تھا وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے زمن میں علماء ہوتے ہیں تو تشریح بھی ہو رہی ہوتی ہے اور اس ملاد کا جو وست ہے یعنی اس محفل کا جو وست ہے اس وست کے اندر کھڑے ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے ہمارے ہاں تو آخر میں ہوتا ہے ان کے صلی اللہ علیہ وسلم وست میں کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ وہ حضرات جب یہاں پہنچتے ہیں کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر نعمت آئی اور حضور اکرم علیہ السلام ظہور پذیر ہوئے آپ دنیا میں تشریف لے آئے جب یہ ذکر آتا ہے تو پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آمینہ یا حبیب سلام علیکہ يا حبیب سلام علیکہ یا محمد موسیقی 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 پھر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ پیارے آقا علیہ السلام کے عصاف کا ذکر شروع ہو جاتا ہے